سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست عبیشیق شرمہ اور آج ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں شاندار سٹاک ٹاٹا موٹرس کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں امپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی لے کر چلنی ہے ستہائیس دسمبر کے دن کے لئے تو شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو اگر بات کرتے ہیں سٹاکی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گراوٹ کا ماحول سٹاک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے سٹاک نے شاندار ہائی بنایا تھا پانسو چھ روپے کا یہیں سے ایک گراوٹ ہمیں دیکھنے کو ملی اور نیچے کی طرف ایک سپورٹ بنا ہوا ہے چار سو چالیس روپے کا فور فورٹی کے اس سپورٹ پر آپ کو نظر بنا کر رکھنی ہے ہم جیسے کی پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ چار سو چالیس روپے کا جو سپورٹ ہے ٹاٹا موٹرس کے لئے وہ اس سمیں ایمپورٹنٹ سپورٹ بنا ہوا ہے لیکن اس سٹاک کو دیکھیں تو چار سو پینسٹ روپے دس پینسے پر ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نیگٹیوٹی سٹاک میں یہاں پر پھر سے ہاوی ہو چکی ہے تو سپورٹ کا سب سے پہلے تو جھان رکھنا ہے اور بات کریں اگر یہاں سے پھر سے تیزی آتی ہے تو اوپر کے لیولز کے لئے ٹاٹا موٹرس میں جو پہلا ٹارگیٹ ہوگا وہ ہوگا 490 روپیز کا ٹارگیٹ تو اوپر کی طرف 490 کا ٹارگیٹ آپ ٹاٹا موٹرس میں لے کر چل سکتے ہیں اور بات کریں یہاں پر فریش پائنگ کے لئے تو دوستو ہمارے ساب سے ابھی بھی تھوڑا ویٹ آپ کو کرنا ہے فریش پائنگ کے لئے یہ بلکل بھی صحیح موقع نہیں ہے فریش پائنگ کرنے کے لئے دیکھیں اگر پہلے سے ہی آپ کے پورٹ فولی میں ہولڈ ہے سٹاک اور تب آپ یہاں پر ہولڈ کر کے رکھیں ابھی فریش پائنگ سے آپ کو بچنا چاہیے جیسے ہی فریش پائنگ کا موقع آتا ہے ٹاٹا موٹرس میں ہم ایک اچھی خاصی ویڈیو ضرور بنائیں گے یہی سٹریٹیجی آپ کو بنانی ہے اس سمیں ٹاٹا موٹرس میں ابھی ویٹ کر کے رکھیں ہولڈ ہے تو ہولڈ کر کے رکھیں سپورٹ سٹیٹلی فالو کریں یہی بتانے کے لئے ہم نے ویڈیو بنائی تھی یا دی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے والی